آگے بڑھیں اور پولیو مہم کی بات کی جائے پاکستان کو پولیو وائرس سے پاک کرنے کے لیے ملک کے چھالیس ازلا میں قومی زلی انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ربان سال اب تک ملک کے مختلف حصوں میں پولیو کے بتیس نئے کیس سامنے آ چکے ہیں پاک سرزمین کو پولیو سے پاک کرنے کا عظم قومی زلی انصداد پولیو مہم کا آغاز وزیر آزم کے معامل خصوصی برائے انصداد پولیو بابر بن عطا کہتے ہیں انصداد پولیو مہم ملک کے چھاریس مخصوص ازلا میں ہوگی مہم میں پچیاسی لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر کیا ہے پچیس سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں پولیو کے خلاف یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں واحد گورنمنٹ ہے پروینشل جس نے بلینکٹ آرڈر جاری کیا ہے کہ کسی بھی انکاری والد کے خلاف پرچہ نہیں کاتا جائے گا یہ پچیس سال سے بندوق کی نوک پہ کترے پلا پلا کے لوگوں کو ہم نے والدین کو متنفر کیا اس دوائی سے بابر بن عطا کے مطابق کپی کے انتیس ازلا میں چھالیس لاکھ بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی پنجاب کے چار اور سندھ کے چھے ازلا میں انصداد پولیو مہم شرائی جائے گی بلوتستان میں نو لاکھ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی وزیراعظم کے معاونے خصوصی کہتے ہیں انصداد پولیو ویکسین اس موزی مرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں انصداد پولیو کی قومی زیلی مہم شروع کرنے کا فیصلہ بلک کے مختلف حصوں سے پولیو کے بتس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کیا گیا وزیراعظم کے پی محمود خان کہتے ہیں پولیو ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے توڑ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ہمارا ساتھ دیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے حکومت باپ کی طرح ہے باپ بچوں کو غلط دوا نہیں پلا سکتا پولیو ویکسین سے انکاری والدین حکومت سے ناراض ہیں تو ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہے یہ جو ہم پولیو ویکسین پلاتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ دیں اس میں کچھ شامل نہیں ہے کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیا کوئی باپ اپنے بچوں کو غلط دوائی دے سکتی ہے تو اس وقت گورنمنٹ باپ کے حیثیت رکھ دیا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے قوم کے بچوں کو غلط ویکسین پلائے پشاور میں بھی پولیو مہم کا افتتاح کر دیا کیا ہے وزیراعظم کے فوکل پرسن بابر بین اتا افتتاحی تقریب میں شریک ہیں ہماری نمائندہ مدیحہ سنبل اس وقت بابر بین اتا کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا مدیحہ کیا کہنا ہے ان کا جی بالکل بائی سیپرل کو پولیو کے خلاف پر ایک پروپر گرنے کا آغاز جو ہے دارالکلم سکول سے کیا گیا تھا اور آج اسی سکول سے ایک بار پھر پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت میں ساتھ وزیراعظم کے پولیو کے فوکل پرسن بابر بین اتا موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پیرنٹس یہی ہے وہ پولیو پروگرام جو پہلے ہونا چاہیے تھا پیار محبت سے لوگوں کو کنونس کر کے ان کو قائل کر کے اب دیکھیں نا کتنے خوش ہیں یہ بچے اور یہاں پہ وہ نظر محمد بیدر آئے ہوئے وہ جو کہتا تھا کہ لیڑ جاؤ لیڑ جاؤ سب کو تو یہ دیکھیں نا یہ حکومت کے پاس تو ہمارے پاس تو زور ہوتا ہے لیکن دیکھیں نا اب ہم سکولوں کو بند کر دیتے تو کیا ہوتا ان بچوں کے زیانوں میں بھی آتا کہ یہ حکومت جو ہے ظالم ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ ادھر ہی آئے ہیں انہی بچوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کے اناگوریٹ کر رہے ہیں تو ایک پوزیٹف میسج ہے جانا چاہیے آج ایک بار پھر سے ہمیں موقع ملائے کہ ہم اپنے بچوں کو اس موزی مرز سے بچانے کے لیے ان کو ہی حفاظت کے لیے ان کو یہ کترے پلائیں اور اس کو پلانا چاہیے